شان جی میرے سوالہ آپ نے دروپراتی کی بات کی تو ڈی ٹی وی جو اتنا بڑا چینل تھا ان کو اپنا سانٹر بند کرنا پہا تو ایسے بھی آپ دروپراتی کی بات کرتے ہیں اور وہ کامن آدمی اس میں آگے آگے بات سپیو بناتے ہیں تو وہ کیسے فیز کر پائے گا جب بہت ساری جنتہ اکھٹا ہو جاتی ہے اور ایک وہ بنا کر صحیح کام کر رہی ہوتی ہے سرکار کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف کوئی جھوٹے کیس بنا کر ان کو رکارت کر پائیں یہ ضرور ہے کہ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ اب سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیں اور یوٹیوب کو اور ان کو ٹوٹر کو اور فیس بک کو آدیش دے سکیں کہ اس کا اکاؤنٹ بند کر دو وغیرہ یہ کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں زیادہ سکسسفل نہیں ہوئی ہے سرکار اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آئی ٹی رولز میں جو امنٹ کر رہے تھے اس کو سٹے کر دیا ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کمپنیز بھی تھوڑا ریزسٹ کر رہی ہیں تو اس وجہ سے ابھی نہیں پورا کنٹرول کر پائے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکٹ دیکھیں اگر ایک بار جنتہ میں یہ جذبہ آ جائے کہ ٹھیک ہے ہم کو جیل میں ڈال دو جیسے آج کل انہوں نے سیکشن 144 لگا رکھا ہے جگہ جگہ اگر لوگ یہ بولیں کہ بھئی ہم تو پبلک پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہیں اور ہم کو آپ نہیں روک سکتے ہیں اسے کسانوں نے بولا تو وہ لوگ جب اس کو ڈیفائی کرتے ہیں تو سرکار کچھ خاص کر نہیں سکتی ہے جب بہت سارے لوگ مل کر ڈیفائی کرتے ہیں تو سرکار فزیکلی ضرور کہیں جانے سے روک سکتی ہے مارچ کو روک سکتی ہے لیکن 144 توڑنے کو روک نہیں سکتی پبلک ڈیمنسٹریشن کو روک نہیں سکتی ہے اس میں سے دیکھنے والی بات یہ ہے جو ہے جنرمن بیسٹ ہے ہی وہ تو ہندوستان میں بھی سکتی ہے انسٹرکشن دے دی گئی ہے کہ اگر بھی اگر کوئی بھی انڈیگل یا ایسا کوئی میسیج ہے تو اس گھوک کے ایڈمن کے خلاف کو کاروے کی جائے گی آپ سے نہیں کہ سانوں سے بات ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں سرکار تو اپنی طرف سے کوشش کرے گی کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے گروپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سکسیر نہیں کر سکتی اگر کافی لوگ اس کے سپورٹرز ہیں اگر ایسے دھرگ راتک ہے اس کو نہیں وہ روک پائیں گے جرمنی میں رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے میرا پوائنٹس سے یہ تھا کہ انڈی ٹی وی ہزاروں فوڑ رکھے گا وہ چینل تھا ان کو مارکنا پڑ گیا تو ایسے میں کامن آدمی بغیر پیسے کے کیسے کر سکتا ہے کیسے لگ سکتا ہے انڈی ٹی وی کے تو کیونکہ وہ بہت پیسوں سے چینل چلتا تھا تو ان کے پیسے کے بارے میں کوئی illegality کے بارے میں سرکار نے ان کو پکڑ لیا وہ صحیح پکڑا غلط پکڑا وہ الگ بات ہے لیکن جو آدمی کہیں کوئی بینک سے نہیں لیتا وہ اپنا اس کی ٹرانسپیرنٹ فنڈنگ ہے جو یوٹیوب سے آتی ہے کہیں سے آتی ہے اس کو سرکار نہیں کچھ کر سکتے